مقبوض جمہور کشمیر میں تحینات بھارتی دشت گرد کوجو نے انسانی حقوق کو پاؤں تلے روند کر انسانی حقوق کے عالمی چاٹر کی دجیاں اڑا کر رکھی ہیں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ارزمہ ملاوس بھارتی کوجی حاصل احتیارات سے لطف اندوز ہو رہے ہیں جن میں آرمڈ فورس سپیشل پاورز ایکٹ، پابلک سیفٹری ایکٹ اور یو اے پی اے جیسے کالے قوانین قابل ذکر ہیں ان بدنامی زمانہ قوانین کی موجودگی میں بھارتی وردی پوچ درندوں کو نہ تو کسی محقبانہ کاروائی کا کھوکڑا رہے اور نہ ہی کسی عرالتی کا ٹھہرے میں انہیں کھڑا کیا جا سکتا ہے یہی وجہی کہ بھارتی فوجی بے کھوک ہو کر کشمیری عوام کی بنیادی انسانی حقوق پامال کرنے میں خود کو تمام قوانین سے بالا تر سمجھ رہے ہیں موڈی حکومت مقبوض جمع اور کشمیر میں انسانی حقوق کے ہر ارسول کی کھلم کھلا خلا پر زیتر رہی ہیں بھارتی فوجی جدو جہدی آزادی بے مصروفی عمل کشمیری عوام میں خوپڑر کا احساس پیدا کرنے کے لیے مقبوض جمع اور کشمیر میں روزانہ کی بنیاد پر وشنہ کاروائیں انجام دے رہے ہیں کیونکہ بھارتی فوجیوں کو استثناء حاصل ہے اور اسی استثناء کی آڑ میں مقبوض جمع اور کشمیر میں انسانی حقوق کی منظم خلاف ورزیوں کا روزانہ کی بنیاد پر مشاہدہ کیا جاتا ہے بھارتی فوجیوں کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں پانچ اگز دوہزار انیس سے بڑے پہمانے پر اضافہ ہوا ہے جس کا اندازہ اس بات سے بخو بھی لگایا جا سکتا ہے کہ مقبوض جمع اور کشمیر میں پانچ اگز دوہزار انیس سے لے کر اب تک نو سو سات کشمیری شہید دوہزار چار سو بھیالیس سے زائد زخمی اور کم از کم پچیس ہزار گریفتار کیے جا چکے ہیں روان برس مقبوض جمع اور کشمیر میں بھارتی فوجیوں کے خاتھوں اب تک چون کشمیری نوجوان شہید اور دوہزار ارسو پچیس گریفتار ہوئے ہیں مقبوض جمع اور کشمیر کے عوام کو ان کے ناقابل تنسیق حق حقیق خود ارادت کا مطالبہ کرنے کی پاداش میں سزا دی جا رہی ہے اقوامی متحدہ کی متعدد ریپورٹوں میں اس بات کی تصدیق کی جا چکی ہے کہ بھارت مقبوض جمع اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے انسانی حقوق کے عالمی گروپوں نے مقبوض جمع اور کشمیر میں انسانی حقوق کی بگرت ہوئی سورتحال کے بارے میں بار بار خطرے کی گھنٹی بجائی ہے جبکہ نسل کشی سے مطالبہ عالمی تنظیم جینو سائیڈ واج کے سرورا پروفیسر گیاکوری سٹینٹنٹ بار بار اس بات کی جانب توجہ مفضول کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مقبوض جمع اور کشمیر اور بارت میں مسلمانوں کی نسل کشی دروازے پر دستر دے رہی ہے موڈی حکومت نے کشمیری عوام کے خلاف دشت گردی کا رائع شروع کر رکھا ہے مقبوض جمع اور کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورجوں کا برہائراز تعلق دہائیوں پرانی حل طلب ننازع کشمیر سے ہیں اگر عالمی سطح پر کشمیری عوام کی حالت زار کو یوں ہی نظرانداز کیا جاتا رہا تو جنب ایشاہ میں امن ایک خواب ہی رہے گا عالمی طاقتوں سے مطالبہ کیا جانا چاہیے کہ بارت کو مقبوض جمع اور کشمیر میں انسانی حقوق کی عالمی ذمہ داریوں کا احترام کرنے پر مجبور کیا جائے موڈی حکومت کو کشمیری عوام کے خلاف اس کے جنگی جرائم پر جواب دہتھہرائیا جانا چاہیے